کوردہ کے سہس پر لوہارہ علاقے سے چار دن پہلے لا پتہ ہوئے معصوم کا اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے پولیس کے مطابق نو سال کا معصوم بیروڑا گاو اسیت اپنے گھر سے اچانک گمشدہ ہو گیا تھا جس کی تلاش میں پولیس کی بھاری بھر کم ٹیم چکی ہوئی ہے لیکن چار دن بیٹنے کے بعد بھی اس کا پتہ اب تک نہیں چل پائے ریس میں پریجنر انہیں اچھ سریعے ٹیم سے جانچ کرائے جانے کی مانگ کی ہے وہیں گھٹنا کے بعد سے ہی پولیس کی ایک ٹیم گاؤ میں ہی کیمپ لگا کر رکی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ سائیبر ایکسپرٹ سے بھی مدد لی جا رہی ہے پولیس کا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ جلد ہی بچے کو ساکوشور واپس لانے لائے جائے گا اور جو بھی اس میں آروپی ہوگا ان کو گرفتار کیا جائے گا بیپا کو جلائی گھر میں اس کے بعد بھی نہ دیکھیں بہت ٹائم ہو گیا ہے کسی نہیں آرہے کر کے تو وہاں گئی جھوڑنے کے لیے تو نہیں تھا وہاں پر پھر جو ان کے دوست ہے نا ان لوگ کے ہاں گئی تو نہیں ہے کر کے بتائے ان لوگ چار دن ہونے والا ہے ابھی تک کہ پولیس کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا پا رہی ہے سر میں پوست ہوں کہ ابھی تک کہ کیا کر رہے ہو کر کے تو ہم لوگ باہر میں اپنا کاروائی کر رہے ہیں ایسا کرتے ہیں لیکن بچے چار دن ہو گیا اس کا کیا اکتیتی ہوگا ابھی تک کہ یہ سوچ رہا ہوں گے وہ کب پردیب گپتہ جھوڑ گیا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ پردیب بہتر گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا لیکن پولیس کے ہاتھ کھالی دیکھئے رسک بلکل بتانا چاہوں گا کہ 26 تاریخ کے جو شام ہے وہ در کے باہر بچے بیڈبینڈن کھل رہے تھے اسی دوران بچے وہاں سے گائب ہو گئے ہیں پریجن آس پاس پتا کیے ہیں لیکن اس کے بات بھی پریجن کو کوئی بھی سراغ نہیں ملا ہے اب اس کے بات پریجن جو ہے پولیس کے سران میں گئے ہیں لیکن پولیس بھی آج چار دن ہو چکے ہیں پولیس پورے ڈھونڈنے کی پیاس کرے لیکن ابھی بھی ناکام ثابیت ہو رہی ہے کہیں کہیں کہ پولیس پر بھی وہاں کی جو بچے کے جو پریجن ہے وہ سوال کھڑ کر رہے ہیں تو یہ پولیس بھی بڑی لپروائی کہا جا سکتا ہے بچے جو ہے ابھی تک کہاں ہے کیسے ہیں کون سیستی سیم ہے کیونکہ ناک سال کی جو بچے ہیں دلی پبلک اسکول میں پڑھتے ہیں وہ اس کے جو پریجن ہے کافی چنگتی تنہ جار آ رہے ہیں یہ کوردہ میں ایسے جو ہے پہلی بار ہوا ہے کیونکہ ابھی شیطروں میں سرچنگ ابھیان شروع کیا گیا ہے پولیس کے دوارہ اور جس طرح سے پولیس سرچنگ کر رہی ہے تو کتنے لوگوں کی ٹیم بنائی گئی ہے دیکھئے رس کو بالکل بتانا چاہوں گا کہ پولیس یہاں کی مہنے تو پولیس کا کہنا ہے کہ رائپور سے جو ہے ایکسپرٹ ٹیم کو بھی بلایا گیا ہے ابھی تک چار دن میں ایکسپرٹ ٹیم نہیں پہنچی کیا پولیس ٹیم جو ہے پہنچ چکی ہوئی ہے لیکن کام ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان لوگوں کو کوئی بھی سرچنگ نہیں مرے ہیں پورے چاروں طرف جو ہے آس پاس کے لوگوں میں کافی پوچھتات کر رہی ہے پولیس اور ناکے بندی کر گاڑیوں کی جو ہے چیکنگ کر رہے ہیں تو کہیں کہیں پولیس حالہ کی بھرکم پریاد کرے بچے کو ڈونڈلنے کے لیے لیکن ابھی تک جو ہے پولیس جو ہے ناکام ثابت ہو جو ہے جس کے کاران سے بچے کے جو پریجن ہے وہ سوال اٹھا رہے ہیں پولیس کوئی بھی کام نہیں کر پا رہی یا پریجنوں نے کسی پر شخص ظاہر کیا کسی سے کوئی طرح نہیں رنجش پریجنوں سے ہم نے بات کیا ہے تو پریجنوں کا کہنا ہے کہ ہمارے کسی بھی وقتی سے دشمنی نہیں ہے اگر کسی بھی سے اگر دشمنی رہتا تو ہم سے بات کرتے ہیں ہمارے جو نو سال کے جو بچے ہیں جو معصوم ہیں ان کو اگر کہیں لے گئے ہیں یا پرہن کر لے ہیں لیکن ابھی تک پریجن کے پاس کسی بھی کو کال نہیں آیا چورتی مانگنے کے لیے یہ بڑی ایک چندہ ویسائی کی بات ہے اگر کہیں آتا رہتا تو بلکل ایک موٹی رقم مانگنے کے لیے ان کی جو پریجن ہے ان کے پاس آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی جسے شیطر سے بچہ گائب ہوا ہے یہ پورا جو شیطرے وہ کس طرح کب بتایا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی چھتیز گھر سے ایک خبر کو ہم نے پرمکتا سے دکھایا تھا جہاں پر ایک بچہ لاپتا ہو گیا تھا اور پولیس بھی لگا تھا ڈھونٹی رہی تمام چیزیں لیکن وہ گھر کے پاس ہی ایک سیپٹک ٹینک میں کھیلتے وقت گر گیا تھا جس سے اس کی موت ہو گئی تھی میرے اس پریشن کا آشاء آپ سے یہ ہے کہ جو آس پاس کا جو شیطرے وہ کس طرح کا ہے کیا عیشور نہ کرے کہ کوئی درگھٹ نہ گھٹے لیکن پھر بھی کیا ان تمام جگہوں پر سرچنگ کی جا رہی ہے دیکھیں رس جو 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 اس تھان میں جو بچے اور جو ان کے پریوازوں ہیں نیماز کرتے ہیں وہ بلکل میدانی علاقہ ہے حالانکہ گاؤں چھتر ہے لیکن مکھ مارگ سے لگا ہوا وہ گاؤں ہیں اور کہیں پہ بھی آس پاس اچھے بھی مطلب چھتر نہیں ہے جہاں بچے جو کہیں کھلتے کھلتے چلا جائے اور کچھ گھٹنا درگھٹنا ہوگا یہاں سے ابھی کوئی چھتر نہیں نہیں ہے حالانکہ پاس میں ہی لوہارا تھانا ہے اور زیادہ دور میں بھی نہیں ہے تو کہیں کہیں یہ کہ جو بچے کو لے کر جو ہے کپی ایک آس منجہ جو ہے بنا ہوا ہے کیونکہ جو چھتر ہے وہ کپی پڑھا لکھا بھی چھتر ہے اور جو مطلب چھتر ہے کہ آپ لازم بنائے رکھے آپ دیٹس آپ سے آگے بھی لیں گے پردی بہت شکریہ جانکاری کے لیے آپ کا